بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہانم سے بری فرماتے ہیں جو جہانم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہانم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں رمضان شریف میں امت پر پانچ خصوصی انام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے مطالق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں نمبر ایک روزے دار کے مو کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے سجائی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شانہو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں نمبر چار اس ماہ مبارک میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یعنی رمضان میں شیعتین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں اُبھار سکتے لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیعتین سے کم نہیں ہیں اور گناہوں کا چسکہ بھی گناہوں کی پٹھری پر چلاتا رہتا ہے تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کسرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرص کیا کیا یہ شب مغفرت ہیں فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے جزاک اللہ